الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله اللہ الى کافة للناس بشيرًا ونذیرًا وداعیًا الى اللہ بإذنه وسراجًا منیرًا وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقه سیدنا ومولانا محمدٍ وآلہ وصحبه وبرک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهِ او كما قال سیدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمین الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب علیہ القدر العظیم الجاہ و علیہ و صحبہ و بارک وسلم عدد ما علمتا و ملء ما علمتا و زنات ما علمتا بزرگان محترم برادرانی اسلام سٹیج پہ موجود حضرات علماء کرام مشایخ عزام عظیم الشان شہادت کان فرنس کے نقات پر میں منتظمین حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ ان کی کابش کو اپنی بارگاہِ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لئے اللہ جللہ شانہو اس کان فرنس کی حاضری کو ذریعہ نجات بنائے اور اپنی رضا کا اللہ پاک ذریعہ بنائے اور اس کان فرنس کے توسط سے ہمارے عقائد اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرمائے میرے محترم بزرگو محرم الحرام ہے چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے طالب علمانہ انداز میں ارز کرنی ہے میں خود بھی طالب علم ہوں طالب علموں میں رہتا ہوں اسی انداز سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی دین کی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس کان فرنس میں حصہ ڈالنے کے لئے میں بھی کچھ ارز کر دوں میرے محترم بھائیو محرم محترم مہینہ ہے عظمت والا مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے زلحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے آج عیسائی تہذیب ہمارے اس پر اس قدر غالب آئی ہے کہ آج مسلمان اپنی تاریخ کو بھی نہیں جانتا فراموش کر چکا ہے آج ہمارے بچے ہمارے بڑے ہمارے بوڑھے ہمارے مرد اور ہماری عورتیں جن سے پوچھو کہ سال کے کتنے مہینے ہیں سارے بتلائیں گے کہ سال کے بارہ مہینے ہیں پہلا مہینہ کونسا ہے جنوری آخری مہینہ کونسا ہے دسمبر اکثر کو یہی تاریخیں یاد ہیں اور جو اسلامی تاریخ ہے جو مسلمانوں کی اپنی تاریخیں ہیں وہ اکثر مسلمان بھول چکے ہیں اور نسل نو تو بلکل ہی بھولی ہوئی ہے اس سلسلے میں وہ ان پڑھے ہیں کوئی کوئی یہ بات بتلا سکتا ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذلحج ہے اور اسلامی اعتبار سے ان کی تعداد گن کر کے بتانا کہ محرم کے بعد سفر ہے سفر کے بعد ربی الاول ہے ربی الاول کے بعد ربی الثانی ہے جماد الاولا جماد الاخرہ رجب شابان رمضان شوال ذیقات ذلحج محرم تو یہ اس طریقے سے ہمارے مسلمان اپنی تاریخ کو نہیں جانتے جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس تاریخ کا یاد رکھنا جاننا فرض کفائے کے درجے میں ہے ہم بھولے ہوئے ہیں میرے بھائی ہماری جو اپنی تاریخ ہے یہ تاریخ یہ ہے یہی وجہ ہے بھولنے کی کہ محرم آتا ہے ایک خاص طبقہ تو محرم کا جس انداز میں استقبال کرتا ہے الامان والحفیظ فرشتے بھی اس پر لانت کرتے ہیں اللہ کی بھی لانت ہے اور ساری مخلوق لانت کرتی ہے کہ جس مہینے کو پیغمبر نے محترم کہا ہے عظمت والا کہا ہے مبارک کہا ہے احترام والا کہا ہے اس کا احترام اس انداز سے کیا جا رہا ہے کہ ہر کام شریعت کے خلاف کیا جا رہا ہے نہ صرف یہ کہ ہر کام شریعت کے خلاف ہو رہا ہے بلکہ اس کو عبادت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے خلاف شریعت کو شریعت سمجھ کر کے خلاف دین کو دین سمجھ کر کے خلاف دین کو دین سمجھ کرنا یہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری بات ہے بری چیز ہے بہت بڑا گناہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ محرم الحرام میں کیا جاتا ہے اور ابتدائی دنوں میں کیا جاتا ہے اور دستاریخ تک مسلسل مختلف جگہوں پہ کیا جاتا ہے آپ صرف یہی بات ذہن میں بٹھائیے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی اور اپنی اولاد کو بھی سمجھا دی اپنے گھروں کو بھی سمجھا دیا اپنے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھا دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کان فرنس کا مقصد آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے غیر دین کو دین نہیں بنانا جو لوگ غیر دین کو دین بناتے ہیں ان کی تائید نہیں کرنی ان کی حوصلہ حفظائی نہیں کرنی ان کے کاموں میں شرکت نہیں کرنی ان کو دین کے معاملے میں نرمی اور لچک نہیں دکھانی اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوئے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ان بزرگوں کی کابش کار آمد ثابت ہوگی محرم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں خنجرزنی کی جائے محرم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں سینہ کو بھی کی جائے محرم اس لیے نہیں ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو کالا کیا جائے محرم اس لیے نہیں ہے کہ اس میں صحابہ پر تان کیا جائے تشلی کی جائے یہ تو مقدس مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے یہ میں نہیں کہا کہہ رہا یہ قرآن کہتا ہے انہا عدت الشہور انداللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعتن خورم ان میں بارہ مہینوں میں چار مہینے احترام والے ہیں ان کا احترام تو کافر بھی کرتے تھے ہم کس دور میں پیدا ہو گئے کہ آج ان کا احترام مسلمان سے نہیں ہو رہا جن کا احترام کافر کیا کرتے تھے میرے محترم بھائیو یہ تاریخ ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ سکم سمجھو اور یہ ہماری کمزوری سمجھو کہ آج ہمیں انگریزی مہینے تو یاد ہیں لیکن ہمیں اپنے مہینے یاد نہیں ہیں یہ ہماری کمزوری ہے اس کمزوری کو ہر کوئی دور کرنا چاہے تو دور کر سکتا ہے اور صرف اس لیے دور کرے کہ یہ اسلامی اسلامی غیرت کا تقاضہ ہے دینی غیرت کا تقاضہ ہے کہ مجھے اپنی تاریخ معلوم نہ ہو اور دوسرے کی پرائی تاریخ ہمیں معلوم ہو اس لیے ایک بات تو یہ قابل غور ہے اور پھر ہماری تاریخ محرم سے شروع ہوتی ہے تو محرم ہمیں گویا جب بھی آتا ہے تو یہ ہمیں دو چیزوں کا سبق دے کے جاتا ہے ایک تو یہ سبق ہوتا ہے کہ محرم ہی میں حجرت ہوئی ہے محرم ہی میں جہاد کی اجازت مسلمانوں کو ملی ہے جہاد اور حجرت یہ دونوں چیزیں اسلام کی سرگلندی کے لیے ہیں اسلام کی نشو نما کے لیے ہیں اسلام کی اشاعت کے لیے ہیں تو گویا محرم جس وقت آتا ہے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے یہی تاریخ تھی یہی مہینہ تھا کہ جس مہینے میں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی ہے صحابہ نے حجرت کی ہے جب حجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں پہلے ہاتھ بندے ہوئے تھے کافروں سے پٹائی ہوتی تھی لیکن وہاں جا کر کے جہاد کی اجازت ہوئی کافروں سے جہاد کرنے کی اجازت باقیدہ ملی ہے تو یہ تاریخ جس وقت آتی ہے تو ہماری تاریخ ہجری کہلاتی ہے ہجری کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہجرت کیے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اب چودہ سو چوالیس سال گزر گئے پنتالیس سال چل رہا ہے شروع ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے شہابہ کرام نے اشاعت دین کے لئے تقویت دین کے لئے حفاظت دین کے لئے تن من دھن قربان کیا تھا وطن چھوڑا تھا عزیزو اقارب چھوڑے تھے بعضوں نے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا چلتے کرو بار چھوڑے تھے کس لئے چھوڑے تھے اس لئے چھوڑے تھے سب کچھ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن نبی کا دین قربان نہیں کیا جا سکتا ہم نبی کا دین اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہیں ایک ایک سنت کو ایک ایک حکم کو پیمال کر رہے ہیں صحابہ نے ہر قربانی دے کر کے دین کو نہ صرف بچایا ہے بلکہ دین کی اشاعت کی ہے اور ہم مسلمان کہلا کر کے اپنے گرد و نوا کے محول سے متاثر ہو کر کے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں سنت کو چھوڑ دیتے ہیں شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں حکم رب کو چھوڑ دیتے ہیں طریقہ محمدی کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارے دلوں میں کوئی ذرہ برابر اس بارے میں احساس تک پیدا نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام جن کے ہم نام لیوا ہیں فخر سے نام لیتے ہیں بجا فخر ہے ان پر ان کے نام لینے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں میرے دوستو اور انہی کے نام پہ ہم روٹییں کھاتے ہیں انہی کے نام پہ ہمیں عزت ملی ہوئی ہے جن کے نام پہ روٹی کھا رہے ہیں جن کے نام پہ ہمیں عزت ملی ہوئی ہے ان کے کارنامے تو دیکھو انہوں نے تو دین کی ایک ایک بات کے لیے اپنے تن مندھن کے قربان کرنے کی بازی لگائی ہے اور آپ اور میں اس کو بے دریغ اور بغیر کسی احساس کے اس کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں قیامت والے دن میرے دوستو اگر ہم سے اس کا سوال ہوا تو ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں اس لیے یہ ہماری تاریخ ہے اس تاریخ کو پیشے نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ تاریخ حضور علیہ السلام کی ہجرت کو یاد دلاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہجرت کو یاد دلاتی ہے محرم کی فضیلت میں سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ایک بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ محرم کا روزہ یعنی دسویں محرم کا روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ نامی یا گیاروی کا روزہ یہ روزہ جو دسویں محرم کا ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے ایک سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک روزہ ایک مہینے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں یہود کسرک کے ساتھ موجود تھے ان کو دیکھا کہ دسویں محرم کو وہ روزہ رکھتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ روزہ کیسا ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس دن بنی اسرائیل کو فیرون اور فیرون کے لشکر سے نجات ملی تھی فیرون کا بیڑا غرق ہوا تھا بنی اسرائیل نے اپنے دشمن سے نجات پائی تو اس شکرانے میں کہ اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ فیرون کی غلامی سے ہمیں نکال دیا اور فیرون کے مظالم سے ہمیں بچا لیا اس شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو احقو بی موسیٰ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں لہذا اگر تم ان کے امتی ہو کر کہ ایک روزہ رکھتے ہو تو چونکہ ہمارا بھی تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لئے ہم بھی روزہ رکھیں گے آئندہ لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو ایک روزے کی بجائے دو روزے رکھوں گا تاکہ ہماری اس عبادت میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے اب آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام تو عبادت میں مشابہت برداشت نہیں کرتے ہم سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ صرف یہ کہ کرتے ہیں بلکہ اس کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں یہ ہے میرے دوستو فکر کی بات کہ ہو مسلمان لیکن مسلمان حضور کی سنت پر فخر نہ کرے حضور کے طریقے پر فخر نہ کرے جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اسی چیزوں میں اس کو اپنا فخر اور بڑا ہی نظر آئے تو یہ چیز سوچنے والی ہے اور سوچ کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو عمر پر ڈالنے والی چیز ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جس نبی نے پیغمبر دوسرے پیغمبر کی روزے میں عبابت میں شباہت کو پسند نہیں کیا تو دوسرے کاموں میں ہماری شباہت کو کس طرح پسند کیا جائے گا میرے دوستوں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں سے ہوگا آپ اگر مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ نبیوں کی اختیار کریں آپ صدقین کی مشابہت اختیار کریں صالحین کی مشابہت اختیار کریں اولیاء اللہ کی مشابہت اختیار کریں تاکہ جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہو تو ہمارا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہو جن لوگوں کے ساتھ ہماری دنیا میں مشابہت رہی ہے اور جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں ہمارا جھکاؤ تعلق محبت رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو غیر قوم کی مشابہت سے بچاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی وہی وبال آئے جو ان مبغوظ اور ان ملعون قوموں پر وبال آیا تھا آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ایک سفر سے سفر پہ تھے اور راستے میں وہ مقامات آئے جہاں قوموں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے سر پہ ڈال کے فوراں وہاں سے گزر گئے کہ یہ جگہ وہ ہے کہ جس جگہ عذاب الہی آیا تھا تو عذاب الہی کی جگہ سے حضور علیہ صلی اللہ و یہاں تک آ چکا ہے میرے دوستوں کہ جہاں زلزلے آتے ہیں جہاں تباہی سیلاب سے ہوتی ہیں یا کسی اور آفت ارضی اور سمالوی سے تباہی ہوتی ہے ہم ان کو اپنی سیرگاہ بنا لیتے ہیں سیرگاہ کے طور پر وہاں جاتے ہیں عبرت کس چیز سے حاصل کریں گے آج ہم قبرستان سے بھی عبرت حاصل نکلتے جنازے ہوتے ہیں اہم جنازے ہوتے ہیں جوان میتیں ہوتی ہیں این جنازوں کے موقع پر ہماری دنیا داری کی گفتگو ختم نہیں ہوتی این تدفین کے موقع پر ہماری دنیا داری کی گفتگو ختم نہیں ہوتی یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ انسان ایسے مواقعوں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے منع فرمایا ہمیں اس سے بچنا چاہئے اور خاص کر یہ جو دن چل رہے ہیں دوسری قوم کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہم کسی درجے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے تو یاد رکھیں جو لانتیں ادھر پڑھیں گی آپ بھی ان سے بچ نہیں سکیں گے یہ کون سا دین ہوا ادھر بھی صحیح ادھر بھی صحیح وہ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں یہ کوئی دین نہیں ہے یہ دین نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے دو جوز ہیں ایک غیر کی نفی کرنی ہے دوسرا خدا کی بندگی کا خدا کی علوہیت کا اقرار کرنا ہے صرف علوہیت کے اقرار سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک غیر اللہ کی نفی نہیں کرتا اس طرح پر گویا کہ غیر المغذوب علیہم وضعانین میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ سرات مستقیم نیک لوگوں کا راستہ بس اس راستے پر ہمیں چلا دیں نہیں ساتھ ساتھ ان لوگوں کے راستے سے بھی پناہ مانگنی ضروری ہے جو اللہ کے نزدیک مبغوز ہیں اور اللہ کے نزدیک ملعون ہیں اس لئے میرے دوستو صرف صحابہ سے محبت کے اظہار کے ساتھ بندہ محب نہیں بنے گا جب تک کہ دشمنان صحابہ سے بیزاری اختیار نہ کرے اسی طرح وقت تک نے انسان کہلا سکتا جس وقت تک کہ بنکرین ختم نبوت سے بیزاری کا اظہار نہ کرے موہد اس وقت تک مندہ نہیں کہلا سکتا جس وقت تک شرق اور بدات سے برات اور بیزاری کا اعلان نہ کرے تو یہ حصل میں ہمارا یہ سبق ہے کہ ہم کم از کم اگر دوسرے ہمارے مسلک کو قبول نہیں کرتے جبکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مذہب ہی اصل مذہب ہے یہی مذہب وہ ہے کہ جس فرقے نے آخرت میں نجات پانی ہے کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے اور میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں بہتر فرقے ایک فرقہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے اب وہ ایک فرقہ صحابہ کرام رضواللہ تعالی عجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو ناجی اور نجات پانے والا ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوئی ایسی علمی بات دلیل کے طور پر نہیں فرمائی بلکہ ایک موٹی بات ارشاد فرما دی جس کو ہر بندہ جان سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اس میں سمجھنے میں کوئی پیچید کی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس معاملے میں نہ قرآن کو پیش کیا ہے نہ اس معاملے میں حدیث کو پیش کیا ہے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پیش فرمایا ہے تو ذات کو پیش فرمایا ہے فرمایا بھائی نجات پانے والا طبقہ وہ ہے جو میرے راستے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا جو حضور کا راستہ اختیار کرے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا راستہ اختیار کرے گا جنت انہی کے لئے اب یہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کا راستہ اختیار کرنے والا کون ہے اور بغض رکھنے والا کون ہے اس تشریح کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ جو میرے راستے پہ چلے گا میرے اصحاب کے راستے پہ چلے گا جیسے حضور نے اپنے راستے کو نجات قرار دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عجمعین کے راستے کو بھی نجات قرار دیا ہے تو میرے دوستوں ہمارے لئے صحابہ بھی قابل احترام قابل تعظیم ہمارے سروں کے تاج ہماری آنکھوں کے نور ہمارا دل کا قرار اور اہل بیعت سے بھی اسی طرح پر ہماری محبت ہمارا تعلق یہ فقط آپ ہیں باقی کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہ میرا صحابہ سے بھی اسی طرح کا تعلق ہے اور اہل بیعت سے بھی اسی طرح کا تعلق ہے میں اہل بیعت کو بھی آنکھوں کا نور سمجھتا ہوں اور اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہوں اور اپنے حسن خاتمہ کی ان کو دلیل سمجھتا ہوں یہی میرا مذہب حضرات اہل بیعت کرام کے متعلق ہے اور یہی میرا مذہب اور آپ کا مذہب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے متعلق ہیں تو حضور علیہ صلات و السلام نے محرم میں ہمیں ایک سبق تو یہ دیا کہ روزہ رکھو روزہ رکھنے کا سبق تو دیا ہے سبیلیں لگانے کا سبق نہیں دیا عجیب بات ہے عجیب در عجیب بات ہے کہ ادھر ہم کہتے ہیں پیاسے پیاسے گئے یقیناً پیاسے تھے چھوٹے بھی پیاسے تھے بڑے بھی پیاسے تھے مرد بھی پیاسے تھے عورتیں بھی پیاسی تھی ظلم تھا پانی نہیں ملا لیکن ان کی سنت کا تقاضہ کیا ہے وہ پیاسے گئے ہیں اور ہم خوب خوب مشروع بات پیئے یہ ان کے طریقے پہ چلنے والی بات ہے یا اس دن روزہ رکھنا ان کے طریقے پہ چلنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے جو وہ بھوکے گئے ہیں پیاسے گئے ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں سنت حسین کو وہ ادا کر رہے ہیں اور جو مشروع بات کا انتظام کرتے ہیں وہ سنت حسین کو نہیں اپنا رہے ہیں حسین کی سنت یہ نہیں ہے حسین کی سنت یہ ہے ان کو بھوک اور پیاس میں ان کو گویا جامعہ شہادت نوش کرنا پڑا ہم ان کے حب دار ہیں ہم ان کے محب ہیں اگر انہوں نے نہیں کھایا ہم بھی ان کی محبت میں اور اللہ کی رضا کے لیے اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے اگر روزہ رکھیں گے تو نبی بھی راضی ہو جائے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا ایک تو یہ کہ روزہ ہے روزہ کی فضیلت ہے اور روزہ کو علماء نے فرمایا نو دس کا رکھ لے اگر نو کا نہیں رکھ سکتا دس گیارہ کا رکھ لے دو روزے رکھنے چاہئے ایک رکھیں گے تب بھی پوری سنت ادا نہیں ہوگی سنت ادا تب ہی ہوگی جو حضور کی خواہش تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو دو روزے رکھوں گا امتی حضور کی اس خواہش کو پورا تب ہی کر سکتا ہے جس وقت کہ وہ دو روزے رکھے گا اور دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس دن یعنی دسویں محرم کو جو آدمی اپنے گھر والوں پر رزق میں کشادگی کرتا ہے یعنی اچھا کھلاتا پلاتا ہے عام دنوں سے ذرا قدر اچھا کھلا دیتا ہے کچھ تکلف کر لیتا ہے اپنے گھر میں پہلے ایک چیز پکتی ہے ذرا دوسری بنا لیتا ہے پہلے عام کھانا پکتا ہے ذرا تکلف والا کھانا بنا لیتا ہے فرمایا جو آدمی یہ کام کرے گا سالہ سال اللہ پاک اس کے رزق میں برکت اتا فرما دیں گے کتنا بہترین نسخہ ہے ہمارے وارے کا نسخہ ہے یہ ہمارے وارے کا نسخہ ہے کہ اس دن بھی اچھا کھالو اور اس کی برکت سے سارا سال اچھا کھاتے رہو حضرت حسن بسری رحمہ اللہ اس روایت کے زہل میں ارشاد فرماتے ہیں جرب تو مرارا میں نے کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہے واقعی ایسا پایا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجیش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے جو فرما دیا اسی کے مطابق گویا کہ ہم نے تجربہ کیا اور عملا بھی اسی طرح یہ دو باتیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کے حوالے میں ملتی زارنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ملتی البتہ ہم اب ادھر آتے ہیں کہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت یہ دور آتا ہے پھر خلاف راشدہ کا خلافت راشدہ کا دور آتا ہے خلافت راشدہ میں پہلے خلیفہ خلیفہ بلا فصل وہ وہی ہیں جو حضور کے یار ہیں وفادار ہیں جانسار ہیں صاحب غار و مزار ہیں جنہوں نے مزار میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا غار میں بھی آپ کا ساتھ دیا حتیٰ کہ سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کر رکھا اور آپ نے جو کہا مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام کافی ہے تو وہ ہیں پہلے خلیفہ خلیفہ بلا فصل جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر خلافت آتی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر بن خطاب وہ انسان ہیں جن کے بارے لکان عمر اس سے بڑھ کر کسی کے منقبت بیان نہیں ہو شکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہونا ہوتا تو میرے بعد نبی عمر ہوتا گویا نبوت کا سلسلہ بند ہے کیونکہ ابو بکر خلیفہ تو بنے ہیں آپ کے بعد نبی نبی نہیں بنے عثمان خلیفہ تو بنے ہیں نبی نہیں بنے تو پھر چودہ سو سال بعد کیسے حق دار ہو گیا ہے یہ دجال اور قذاب کے حضور کی کرسی پر جا کر نائب بن کر بیٹھ جائے اس کا جھوٹا ہونا اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور کے چودہ سو سال بعد اس کو خلافت مر اگر نبوت جاری ہوتی تو عمر کو نبوت ملتی میرے بعد عمر معمولی نہیں تھا عمر مراد رسول تھا جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں حضرت خلیل اللہ کی اسی طرح پر حضور کی مراد حضرت عمر ہیں باقی سارے مرید ہیں وہ مراد ہیں اسی لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر کو اسلام کی عزت کے لئے مانگا ہے اور واقعہ جس وقت عمر تھے بابانگ دہل کہتے تھے اب اسلام خلوت سے جلوت میں آئے گا کیونکہ عمر جلوت سے خلوت میں آ چکا ہے عمر پہلے آزاد تھا اب اسلام کا غلام بن چکا ہے اسلام پہلے مخفی تھا اب برملا اسلام پھیلے گا اسلام سے اسلام کو تقویت ملی ہے حضرت عمر سے اسی لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ راستہ اختیار کر سکے جس راستے پر عمر چلتا ہے گویا میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ معمولی نہیں ہے اپنے تو اپنے بگانوں نے بھی غیروں نے بھی پرائیوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے اگر ایک اور عمر اسلام میں پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و کی وفات پر اس وقت عیسائیوں نے اپنے گرجوں میں تازیت کا جلسہ منعقیت کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دیل و رحم اللہ نے ایک عجیب ایک عجیب فکرہ لکھا ہے کہ انہوں نے باقیدہ طور پر یہ لفظ لکھا کر کے اپنی عبادت گاہوں پہ انہوں نے اس وقت یا عمر ما کنت والیم بل کنت والد اے عمر تو والی نہیں تھا تو حکمران نہیں تھا تیرے اندر شفقتیں تھی ایسی جو باپ کی بیٹوں پر ہوا کرتی ہیں ریایہ کے ساتھ تو نے وہ معاملہ کیا تو دوسرے نمبر کے خلیفہ میرے دوست تو حضرت عمر ہیں تیسرے نمبر کے خلیفہ سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ واحد شخص ہیں روح زمین پر جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کسی پیغمبر کے کسی امتی کو یہ سعادت نہیں ہے کہ اس کے گھر میں پیغمبر کی دو بیٹییں یکے بعد دیگرے ہوں یہ شرف کائنات میں اگر کسی کو حاصل ہے تو فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے اور یہ شرف بھی فقط حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ حضور علی صلی نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں حیاء والا انسان ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیسرے خلیفہ ہیں جب ان کا وثال ہو جاتا ہے ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر چوتھ خلیفہ حضور صلی اللہ علی وسلم کے مشکل حالات کے ساتھی آپ کے تربیت یافتہ آپ کے چچہ ذات بھائی حسنین کریمین کے اببہ فاطمہ تزہرہ کے شوہر حضرت امیر المومینین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشتہ کہا جاتا ہے ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صحب زادے ہیں چھ ماہ کے لیے وہ بھی خلیفہ خلافت پر متمکن ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دست برداری کا اعلان کیا نہ حضرت حسین کی بیت ان کے ہاتھ پہ کرائی ہے یہاں تک سلسلہ جو ہے اس کو خلافت راشتہ اور اس میں گویا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھ ماہ کی خلافت اس کے بعد یہ رفتار تو یہاں ہے پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے جب ان کا دور آتا ہے حضرت حسن ان کی بیت ہو جاتے ہیں حضرت حسین ان کی بیت ہو جاتے ہیں امت محمدیہ میں امن پیدا ہو جاتا ہے سکون پیدا ہو جاتا ہے اسلام کی فتوحات بڑھ جاتی ہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور الفت وہ جو انتشار تھا وہ ختم ہو جاتا ہے میرے دوست یہ یہ حضرت یہاں تک تو میرے دوستو یہ ایک گویا ہماری تاریخ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو کربلا کا واقعہ ہے وہ تو حضور علیہ صلی اللہ و السلام کے اس دنیا سے ویسال پانے کے پچاس سال بعد رونما ہوا ہے نہ اس میں حضرت صدیق اکبر موجود تھے نہ اس میں سیدنا عمر بن خطاب موجود تھے نہ اس میں سیدنا عثمان موجود تھے نہ اس میں سیدنا علی موجود تھے نہ اس میں سیدنا معاویہ موجود تھے میرے دوستو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا عنوان قائم کر کے ان کو گالی گلوچ بکنا ان پر تانو تشریح کرنا ان کو سبو شتم کرنا یہ کس نکتہ نظر سے ہے یہ کس دلیل سے ہے ان کا کیا قصور ہے اس میں ان میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوستو یہ سب کچھ بناوٹی ہے اس کا کسی صحیح دلیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو یاروں کے پاس ہے وہ من چاہی زندگی ہے خواہشات ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل مقدس ناموں کے آڑ میں کیا کرتے ہیں وہ میرے دوستو میرے بھائیو حضرت ابوبکر صدیق کا دور اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے اس وقت حضرت حسن اور حسین سات آٹھ سال کے عمر کے تھے اور ان کی زیادہ مشابہت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی حضور سے انہوں نے کیا پیار لیا اتنا پیار لیا اتنا پیار لیا کہ کسی اور نے اتنا پیار نہیں لیا مختصر کروں میں جتنا حضور علیہ السلام سے آپ کے گود میں کھیلے ہیں آپ کے کندوں پہ جھولے ہیں کسی صحابی نے ان کو کندوں پہ جھولتا ہوا رسول کے کندوں پہ جھولتا ہوا دیکھا تو کہ اٹھا نعم المر کا وہ یا غلام کیا خوب سواری تجھے ملی ہوئی ہے نبوت کے کندوں پہ تو بیٹھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم را کے وہ ہو آپ کیا جانتے ہو جو اس پہ سوار ہے یہ کوئی ممولی شان کا مالک ہے تو یہ حضرت حسن اور حسین ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ وآلہ ان کے لبوں کو چوس رہے ہیں لبوں پہ بوسے دے رہے ہیں زبان کو چوس رہے ہیں ان کے لئے سجدے لمبے کر دیتے ہیں ان کے لئے ممبر سے اٹھ کر ان کو لے جا کر اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھاتے ہیں اگر حسین اور حسن کی بات کرنی ہے خدا کی قسم ایک ایک سنی حضرت سیدنا حسین کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہے ان میں یہ چیز موجود نہیں ہے کیونکہ حضرت حسین آپ کو معلوم ہے انتہائی عبادت گزار تھے اور ان گھروں میں عبادت کا نام کوئی نہیں حضرت حسین انتہائی کاری قرآن تھے اور انہوں نے قرآن کی تلاوت نیزوں کے نیچے بھی نہیں چھوڑی یہ قرآن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے ادھر حفظ قرآن نہیں ہے کوئی الا ما شاء اللہ ہوگا تو وہ اس کلیے میں نہیں آتا حفظ قرآن ادھر لاکھوں کی تعداد میں اور الحمدللہ ہر گھر میں حافظ موجود ہے ہر گھر میں قرآن خان موجود ہے تو یہ صیرت حضرت حسین کی ہے جو آپ اور آپ کے بچے اپناتے ہیں الحمدللہ حضرت حسین نے زواری نہیں کی انہوں نے حج کیے ہیں پیدل بیس الحمدللہ کئی ایک سنی مسلمان ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ میں پیدل حج کروں کرتے بھی ہیں چل بھی پڑھتے ہیں پہنچ بھی جاتے ہیں آج کل میڈیا کا زمان ہے ان کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں کہ فلان جگہ سے چلے فلان جگہ پر پہنچ گئے تھے حج کیا انہوں نے بیس حج کیے ہیں ان کے بڑے بھائی نے پچیس حج کیے ہیں پیدل اور حضرت حسن چونکہ حضور سے مشابہت رکھتے تھے پہلے بیٹھے تھے فاطمہ کے پہلے پیدا ہوئے تھے حضور کا اپنا بیٹا نہیں تھا فوت ہو چکے تھے اس لیے یہی لادلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے تو وہ آدات انہوں نے خوب اخذ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے چنانچہ لکھا ہے حضرت حسن نے اپنے مال کو تین مرتبہ خدا کی رحم پورا صرف کیا پورے کا پورا تین مرتبہ جتنا ہوتا تھا لٹوا دیتے تھے ایک مرتبہ تو اتنا لٹوا یا کہ پاس کچھ حج کرنے کا جذبہ قرآن پڑھنے کا جذبہ سبر کرنے کا جذبہ استقامت کی بات توازو کی بات جود و سخا کی بات یہ باتیں آپ کو ملیں گی تو اہل سنت والجماعت کے گھروں سے ملیں گی ان کے افراد سے ملیں گی ان کے بڑوں اور چھوٹوں سے ملیں گی آخری بات کر کے میں آپ کی خدمت میں اجازت چاہوں گا کہ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور خلافت راشتہ کا گزرا ہے اور حضرت حسن حسین اس وقت بڑے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بھی موجود تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی موجود تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی موجود تھے حضرت علی المرتضی کے دور میں بھی موجود تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی موجود تھے کسی کتاب سے چاہے وہ سنیوں کی ہو چاہے وہ دوسرے مسئلہ کی ہو کسی کتاب میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی ان صحبزادوں کی ان میں سے کسی سے کوئی انبن ہوئی ہو کوئی جھگڑا ہوا ہو کوئی کسی قسم کی انبن کوئی اختلاف کوئی جھگڑا کسی سے ہوا ہو نہ صدیق اکبر سے ہوا ہے نہ فاروق اعظم سے ہوا ہے نہ عثمان غنی سے ہوا ہے بلکہ فاروق اعظم جس وقت وظیفہ مقرر کرتے تھے اپنے بیٹے کا تھوڑا مقرر کرتے تھے ان کا زیادہ مقرر کرتے تھے وہ کہتا تھا کہ میں تو ان کے مقابلے میں سینئر ہوں میں تو اس وقت جنگیں لڑا کرتا تھا حضور کے ساتھ مل کر جب یہ بچے ہوتے تھے میرے لئے تھوڑا کیوں فرماتے تھے تمہارا نانا محمد نہیں ہے جو ان کو نسبت ہے وہ تمہاری نسبت نہیں ہے اس لئے اس نسبت کا خیال کر کے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے تھے میرے دوستو جس حسین نے خلافہ راشدین سے کبھی کوئی معاملہ اختلاف کا نہیں کیا اور حضرت معاویہ سے نہیں کیا معلوم ہوتا ہے حسینی سنت صدیق کی تابداری کرنا ہے فاروق کی تابداری کرنا ہے عثمان غنی کی تابداری کرنا ہے علی المرتضی اور معاویہ کی تابداری کرنا ہے جن کے گھروں میں حسین کی تابداری ہے وہ ان کا احترام کرتے ہیں اور جو ان کا احترام نہیں کرتے وہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کا طریقہ نہیں ہے کبھی بھی نہیں کیسے ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیرِ خدا کہتے ہیں شیرِ خدا اصد اللہ الغالب اپنے دشمن پر غالب آنے والی شخصیت اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی خلافت ناجیز ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے بیٹے نے صرف ایک مسئلے کی وجہ سے بہتر تن قربان کر دیئے تھے لیکن اپنا سر کسی کے سامنے نہیں جھگایا تھا تو اتنا بڑا مسئلہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ وہ ہوں بھی ناجیز اور حضرت علی پیچھے نوازیں بھی پڑھ رہے ہوں ہوں بھی وہ شیر تو اسی لئے ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا علی تو شیرِ خدا ہے ہمارا علی وہ نہیں ہے جو تکیہ باز ہو تکیہ باز علی تمہارا ہے حضرت علی کا تکیہ سے کوئی کوئی ذرا میل نہیں ہے کہ وہ جناب والا نمازیں بھی پڑھتے رہے اور اندر میں بغض بھی ہو یہ منافقت بہت بعد میں آئی ہے اور یہ تمہارے گھر میں ہے وہ اخلاص کے پیکر تھے انہوں نے نبی سے اخلاص سیکھا تھا وہ جانتے تھے کہ جب تک کسی عبادت میں اخلاص نہیں ہے اللہ کے ہم وہ قبول نہیں ہے تو میرے دوستوں اگر انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا پھر شیر ہیں شیر کے بیٹے بھی شیر ہی ہوا کرتے ہیں جب شیر ہوا ہے اور شیر کے بیٹے بھی ساتھ مل گئے ہیں پھر ایک مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے کربلا کا کہ نبی کی سنت کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے وہاں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تو حسین کا میدان کربلا میں اپنے بہتر تنوں سمیت جامع شہادت نوش کرنا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خلافتِ راشدہ برحق ہے یہ برحق ہے اس سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا لہذا ان کو گالی گلوچ اس عنوان سے دینا یہ قیامت والے دن اگر وہ استغاثہ کریں گے تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا میرے دوستو اللہ پاک ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا حسین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان سے عقیدت اور ان کی اتباع صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے اللہ پاک کہی سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين عمل کی توفیق نصیب فرمائے